اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسمی کنے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ونٹر سیریز اس گوئنگ آن گائز ایک پورا پیکج جو ہے ہیلتھی نیوٹرینٹس کا وہ میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بیسیکلی یہ ایک جو ہے وہ ایک ہیلتھی پیکج ہے اس کے اندر دیسی مرگی ہے اور اس کے علاوہ میتھی ہے میتھی میں منرلز وائٹمینز جو ہے وہ فل ہوتے ہیں اور آپ کو سردیوں کی جو ہے وہ ایک زبردست سی انرجی جو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے 50 ایمل میں نے آئل ڈالا ہے اس کے اندر ثابت مسالے جائیں گے تھوڑا سا جو ہے وہ زیرہ دو لونگ اور تھوڑی سی جو ہے وہ دارچینی صرف کیا ہے یہ اپنا ٹیسٹ آئل کے اندر بہت اچھا سا انفیوز کر دیں گے اور ان کو جی ایک منٹ کے لئے سوتے کریں گے اور اس کے بعد اس کے اندر ایک میڈیم سائز کا جو ہے یہ پیاز میں ڈال رہی ہوں سلائس کیا ہوا ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ فوراں تک آپ سے پہنچ سکے نئی آنے والی سبسکرائبر کو ہارٹلی موسٹ ویلکم اور جو پرانے ہیں وہ تو ہیں ہی دل کے قریب سو گائیس سو مچ آپ لوگ کیاپٹی سیشن کا سپورٹ کا اب جو ایک چمچ اس کے اندر میں نے ادھک لہسن کا پیسٹ اسی بھی ایک منٹ کے لئے سوتے کریں گے اور یہ جی دیسی مرگی ہے ٹھیک ہے بیسکلی مرگ ہے اور یہ جو ہے ہیلتھی وائز جو ہے وہ بہت زبردست چیز ہے سردیوں میں تو خاص طور پر اور جن کو بون کا پرابلم رہتا ہے بوڈی پین کا پرابلم رہتا ہے تو یہ بہت زبردست جو ہے ہیلتھی چکن ہے آپ را چکن جو ہے اس کو زیادہ یوز کیا کریں بنسبت اس کے کہ آپ لوگ جو ہے وہ برائلر چکن جو ہے وہ یوز کریں سو ہیلتھ وائز ایک بہت زبردست چیز ہے اور اس کے ساتھ اگر میتھی مکس ہو جائے تو یہ زبردست کومبو بن جاتا ہے تو وہی ریسیپی آج ہم بنا رہے ہیں اس کو ہم نے کرنا ہے اچھا سا فرائی آئل کے اندر اور اس کے بعد اس کے اندر بس دو تین انگریڈین ڈالیں گے چار سبز میرچے اور ہاف چمچ جو ہے وہ نمک اور اسی طرح ایک ٹیزپون چھوٹا چمچ جو ہے وہ حلدی ان کو اچھے سے مکس کریں گے حلدی اس کے اندر تک کا جو پانی ہوتا ہے اسے باہر نکال دے گی اس کو اچھے سے گلاوٹ دے گی نمک اس کو بہت اچھے سے گلاوٹ دے گا اور جو سبز میرچے ڈالی گئی ہیں وہ اس کے اندر بہت زبردستہ سپائسی نے جو ہے وہ لے کر آئے گی اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ ایک کپ کے قریب پانی ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم نے پریشر پہ بلکل لو ہیٹ پہ تقریباً دس منٹ کے لیے بنانا ہے تو یہ بلکل جیسا ہے ویسا کا ویسا کوک ہو کے باہر آئے گا اگر آپ بہت زیادہ آور ہیٹ کر دیتے ہیں پانی زیادہ کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ چکن کے ریشے ریشے ہو جاتے ہیں وہ اچھا نہیں لگتا یہ آپ کے سامنے شکل ہے دوسرے بٹن میں اس کو ٹرانسفر کر لیا ہے اور یہ بہت اچھے سے جو ہے وہ ٹینڈر ہے اب یہاں پہ اس کے اندر جو تھوڑا بہت پانی تھا اس کو بھی ڈرائی کریں گے ایک دو چمت چلائیں گے تاکہ جو مسالے تھے ثابت ہمارے وہ اچھے سے مکس ہو جائیں ٹھیک ہے بہت اچھا سا جی برسات کا تو جو مزہ ہے وہ دوبالہ ہو جاتا ہے تو میں نے یہی سوچا کہ کچھ اچھا سا جو ہے وہ کریسپی سا کیونکہ یہ ایک کراری سی کریسپی سی ڈیش بنتی ہے تو بہت مزدار لگتی ہے ایک کپ دہی ڈال کے اور اسے چمت چلاتے رہنا تاکہ دہی کی گلٹیاں نہ بنیں اور اس کے اندر جی ایک چمت دھنیا پاورڈر اور آدھا چمت جو ہے وہ سرخ میرچ پاورڈر وہ ڈال کے اور اس کو بہت اچھے سے فرائی کریں گے ایک سے دو منٹ لگیں گے میرچ جو ہے وہ فرائی ہو جائے گی اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیں گے ساتھ ہی تاکہ وہ off the camera میں نے ڈال دیا تھا تاکہ کیا ہے کہ اس کا میرچ جو ہے وہ اپنا کلر بلیک نہ کر دیں اب یہ جی میتھی ہے اس کے پتے چن کے اس کے بعد اس کو باریک باریک کٹنگ کیا گیا ہے اور یہ میں ڈائریکٹ اس کے اندر ڈال ہوں دو بنچس کے قریب میں نے میتھی لی تھی ایک اٹھا میتھرا اور ایک اٹھا میتھی یہ میں نے میتھی لی ہے ٹھیک ہے چھوٹے پتوں والی اس کو کاٹ کے اور اسے جو ہے وہ ہم اس کے اندر بہت اچھے سے مکس کریں گے دو بنچس تھے اور دیکھیں ان کا حال اتنا بلکل تھوڑا سا ہو گیا ہے تو یہ اچھا خاصہ لینا پڑتا ہے اب اس کے اندر ہاف کپ پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے ٹینڈر ہونے کے لیے چھوٹ دیں گے دم والی آنچ پہ اور ڈھکن بند کر کے آپ نے اس کو کک کرنا ہے اور تقریباً پانچ سے چھے منٹ تک دم والی آنچ پہ کک کرنے کے بعد اس کے اندر بلکل کرش کی ہوئی چار سے پانچ جو ہیں ہری مرچیں تھی وہ میں نے ڈال دیا بہت زبدس بہت ٹیسٹی سی آپ کے جو ٹیسٹی ہے وہ بلکل ریڈی ہے اچھے چھے دعاوں میں یاد رکھا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا ضرور ضرور سبسکرائب کریں یہ ویڈیوز آپ ہی لوگوں کے لیے ہیں اور آپ ہی کے لیے بنائیں گی ہیں thank you so much دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ